سلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اپنے گھر میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنے ہوں گے آج ایٹینٹھ میں ہم نے آج اپنا نیا چپٹر شروع کرنا ہے چپٹر فائف کیمیکل ریاکشنز تو دیکھتے ہیں کیمیکل ریاکشنز ہوتے کیا ہیں کیمیکل ریاکشن کیا ہے کہ اے پروسسس ان وچ ون اور مور سبسٹانسز سبسٹانسز میں گئے کہ جو ریاکٹنٹس ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں تو ون اور مور ڈیفرنٹ سبسٹانسز مطلب پروڈکٹس کے اندر اگزامپل کیا ہے ہمارے پاس جیسے کیا ہے ہائیڈروجن ہے اور اکسیجن یہ دو ڈیفرنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایلیمنٹس ہیں جب یہ کمبائن کرتے ہیں کیمیکل ریاکشنز ان کے اندر ہوتا ہے اور ایک نئی چیز بنی کیا وارٹر کہ دو یا دو سے زیادہ جو جب چیزیں ملتی ہیں ان کی کمبینیشن سے ایک نئی چیز جو بنتی ہے اس پروسس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیمیکل ریاکشن آج جو ہم نے لیسن پڑھنا ہے اس کے اندر ایک ٹام ہے میٹر میٹر کیا ہوتا ہے میٹر is anything that occupies space and has mass کہ کوئی بھی چیز جس کا جو ہے نا میس ہوتا ہے مطلب اس کا کوئی وزن ہے اور وہ space occupy کریں مطلب کہ جگہ گھے رہی ہے دوسرے ہم لوگ کیا کہتے ہیں میٹر میٹر کی جو ہے نا mostly 3 جو ہے نا phases phases مطلب اس کی states ہیں جیسے کہ solid form کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ rocks ہوگے soil ٹھیک ہے liquid form کے اندر پانی gas form کے اندر جو ہمارے atmospheric different gases ہیں like hydrogen oxygen and carbon dioxide یہ کہہ میٹر کی 3 states ہیں ایک اور ٹام جو use ہوئی ہے وہ ہے substance substance کیا ہوتا ہے substance جو ہے پیور فارم آف میٹر کی جو میٹر کی جو پیور فارم ہے مطلب جیسے کہ for example جیسے یہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کیا ہے گیس فارم میں ہوتا ہے تو صرف و صرف اس کے اندر جو ہے نا کاربن ڈائیکسائیڈ کے کانٹینٹس ہی ہو اس کے اندر کوئی دوسرا کوئی اور گیس کے کانٹینٹس نہیں ہو تو یہ جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہوگی یہ بلکل پیور فارم ہوگی میٹر کی ٹھیک ہے یا جیسے پانی ہوتا ہے پانی کے بلکل صاف پانی ہو اس کے اندر کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل مطلب مٹی کے پارٹیکلز نہیں ہو تو پھر وہ پیور فارم ہو جائے گی میٹر کی تو اسے ہم substance کہہ سکتے ہیں تیسٹی جو term ہمارے ٹاپک میں یوز ہونے ہیں وہ ہے elements elements کیا ہوتے ہیں substances made up of same type of atoms ٹھیک ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں elements جیسے example دی ہوئی ہے hydrogen کی hydrogen کس سے مل کے بنا ہوئے ہے H2 H2 کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو hydrogen کے atoms ہیں جیسے H اور H دونوں کے same type of atoms ہیں same type of atoms کی ملنے سے hydrogen molecule مل گیا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے oxygen oxygen O2 مطلب کہ دو oxygen کے atom ملتے ہیں اور کیا ایک oxygen کا molecule بنتا ہے تو یہ بھی کیا ہے ہمارے definition کے ساتھ مل رہا ہے کہ substances جو کہ same type of atoms سے مل کے بنتے ہیں انہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں elements fourth term جو ہمارے topic میں use ہوئی ہے وہ ہے compound compound کیا ہوتا ہے it is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass جیسے ہمارے پاس example ہے جب دو different elements ملے ٹھیک ہے اور ان کی combination سے ایک different compound بنتا ہے یہ ہمارے پاس compound example یہ دونوں چیزیں ہیں elements اور یہ compound same میں ہمارے پاس ایکسٹ اگزامپل ہے ایچس ٹو اور اکسیجن یہ دونوں ملتے ہیں یہ دونوں کس کی فرم ہے elements کی دو different elements ملے اور اس کی combination سے کیا ملا ایک compound بن جاتا ہے ٹھیک ہے next جو state ہے physical state physical state کیا ہوتی ہیں جسمانی حالت مطلب کے جو چیزیں نظر آتی ہیں جو different states جو ظاہری حالت جو کسی بھی چیز کی ہوتی ہے different جو اس کی forms ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ اس کی physical states کہتے ہیں suppose جیسے کہ ہمارے پاس ہے water water کی three physical states ہیں کہ water جو three states میں exist کرتا ہے solid form جو ہم لوگ ice جماتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کمپوزیشن پہ کمپوزیشن کیا ہوتی ہے کمپوزیشن ہوتی کہ کس چیز سے ملکے وہ جو سبسٹانس ہے وہ بنا ہوا اور جیسے 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 کی بھی چینج ہو جائے گی لیکن کیونکہ یہ کمپوزیشن پر depend کر رہے کمپوزیشن فیزیکل سٹیٹ کی چینج ہونے سے نہیں چینج ہوتی اسی لئے یہ سیم رہے گا اس اگزامپل میں نے دی ہے وارٹر کی بک میں بھی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ وارٹر جب چینج ہوتا ہے لیکویڈ سے آئیس کی اندر پہلے یہ لیکویڈ فرم میں تھا جب آئیس میں چلا گیا تو اس کی سٹیٹ چینج ہوگی اب یہ سولیڈ سٹیٹ میں چلا گیا تو پہلے یہ اس کی فیزیکل سٹیٹ چینج ہوگی اس مطلب اس ہی ساتھ سے اس کی فیزیکل پرپرٹیز بھی چینج ہو جائیں گی لیکن کیمکل پرپرٹیز چینج نہیں کیوں کیونکہ بیشک وارٹر جو ہے لیکویڈ فارم میں ہو سالیڈ فارم میں ہو گیس فارم میں ہو اس کی سب کی کمپوزیشن کی وہ سیم ہوگی کون سی ایج ٹو او ہی رہے گی اس لیے اس کی کیمکل پرپرٹیز چینج نہیں ہوتی